بعد سفا کانگریس ایک ساتھ ترنگا یادکلا سے بنے گی بار یہ سوال اس لئے پوچھا جا رہا ہے کہ آج پورا وپکش اپنی طاقت دکھاتے ہوئے ایک جوٹ نظر آیا جہاں ایک منچ پر 19 دل کی نیتہ ساتھ نظر آئے بڑی بات یہ تھے کہ اس منچ پر سفا اور کانگریس کے سانسد ایک دوسرے کا ہاتھ اٹھائے ساتھ گھڑے تھے اب سوال اس بات کا ہے کہ جو ایک جوٹا دلی میں دکھی کیا وہ دلی کی لڑائی میں دکھے گی کیونکہ وپکش کی یہ ایک جوٹا ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایک دن پہلے جانچ جنسیوں پر ماملے پر وپکش کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے سپا کانگریس ایک ساتھ ترنگا یادرہ سے بنے گی بار چوبیس کی پیچ پر ایک جوٹا کا ٹریلر کب ریلیج ہوگی فائنل فکش یہ دلی کے ویجے چاوک پر وپکش کی ایک جوٹا والے ہنکار ہے کیونکہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ 19 دل کے نیتا یہ ایک ساتھ پہلی بار اکٹھے نظر آئے ہیں ویپکش کا آروم ہے کہ سنسطے ویپکش کو بولنے سے روکا جا رہا ہے اسی لیے ارہو نے ترنگا اٹھا کر سڑک کا راستہ چل لیا ہے کبھی آپ نے سنا کہ سرکار کے لوگ ہی اٹھ کے معافی مانگو معافی مانگو بول کے گھڑ بڑ کر کے سدن ختم کر دیتے ہیں کبھی ہوا ایسا تو وہ خود ہی کانسلیوشن کو نہیں مانتے ڈیموکرسی کو نہیں مانتے لوگتنتر کو نہیں مانتے اور ایک نیائے اور دوسرے کو دوسرا نیائے یہ راہو جی کا ایک ہی ادھان بس ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے من میں نہ تو لوگتنتر کے لئے کوئی سممان ہے نہ ہی بپکش کے لئے کوئی سممان ہے وہ ہر آواز کو کچل دینا چاہتے ہیں پہلے سڑک پر کچل رہے تھے اب سنسد میں بھی کچل رہے ہیں تیرہ مارچ سے آج تک ایک دن بھی سدن نہیں چلنے پایا کیونکہ جیسے ایلوپی بولنے کھڑے ہوتے ہیں یا بپکش سے کوئی بولنے کھڑا ہوتا ہے تو اڈانی کے وافادار لوگ ترنس کھڑے ہو جاتے ہیں بیودھان پیدا کر دیتے ہیں تو آج ہم ایک سندیش پورے دیش کو دے رہے ہیں کہ کس طرح لوگتنت کا حنن ہوا راحل گاندی جی کی صدستہ کس طرح سماپت ہوئی کس طریقے سے ایک برستہ چاری کو بچانے کے لئے بھاجپا کس ہاتھ کنڈے پوٹر آئی سرکار اور اسی لئے ہمارا یہ تیرنگا یاترہ ہوگی لیکن مپکش کی اس ایکتہ نے کئی سوال کھڑے کر دیئے کیونکہ جو ایکتہ تیرنگا یاترہ کے وقت نجر آئی کیا وہ دوہزار چوبیس میں بھی نجر آئے گی اور اس سے بھی بڑی بات یہ کیا کانگریس اور سپا میں بات بن پائے گی کیونکہ جب بھی بات کانگریس کی آتی ہے تو اکھلیش یادو چکپی ساتھ لیتے ہیں لیکن اب وہی کے سانسط کانگریس کے سانسودوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہوئے نجر آ رہے ہیں موانس سے لے کر کے ویجائے چوک تک تمام ساری بیپکشی دلوں کے نیتاؤں نے تیرنگا یاترہ نکالے اگر بات کرے تو کئی سارے بیپکشی سانسط سامل ہوئے کانگریس پارٹی نے اس کی اگوائی کی اور اس بیپکشی سانسودوں کی تیرنگا مارچ میں سماجدی پارٹی بھی شامل ہوئی ہے اگر بات کرے تو مددوں کے آدھار پر سماجدی پارٹی کئی سارے مددوں پر کانگریس پارٹی کے ساتھ میں کھڑی ہوئی نجر آئی ہے اور کانگریس پارٹی لگتار آوہن کر رہے کہ جو لائک مینڈڈ پارٹیز ہیں ان کو اب ساتھ آنا چاہیے ہوئے کانگریس کو چھتری دلوں کو سمرتن کرنا چاہیے جسے کی چھتری دل بی جے پی کو چناؤ ہرا سکے ایسے میں دللی میں ساتھ نجار آ رہے ہیں سپا کانگریس کیا اترپردیش میں بھی ساتھ نجار آئیں گے آپ کو بتا دے کہ ایسے وقت ایسے سمائے میں آئی ہے جب ایک دن پہلے جاج ایجنسیوں کے ماملے پر ویپکش کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ ایڈی اور سی بی آئی کی چھاپے ماری کے خلاب ویپکش کے چودہ دل سپریم کورٹ پہنچے تھے لیکن سپریم کورٹ نے ان کی یاج کا خارج کر دی اب سوال اس بات کا ہے کیا اسی جھٹکے کے جواب میں ویپکش یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس پر سپریم کورٹ کے جھٹکے کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ ایک جھٹ ہے اور جو اُرَت پڑی تو ایک ساتھ ایک منج پر آ سکتا ہے عویناشت جیواری بیورو ریپورٹ ای بی پی گنگ